موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں سم پاکستان اور میں ہوں شہزاد احمد ارشاد باری تعلیٰ ہے کہ روزہ میرے لئے ہے اور اس کا عجر میں خود ہوں آج ہمارے ساتھ موجود ہیں قاری محمد عطاو مصطفیق قادری صاحب ہم ان سے جانیں گے فضائل رمضان اور عداب رمضان کے بارے میں لیکن ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو آپ سے درخواست ہے کہ ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کریں بناب وحث ضائع کیے قاری صاحب کی طرف بڑھتے ہیں اور عداب رمضان اور فضائل رمضان پر ان سے بات کرتے ہیں قاری محمد عطاو مصطفیق صاحب سر بہت مشکور ہیں کہ آپ نے اپنے قیمتی ٹائم سے ہمارے لئے ٹائم نکالا ہمارے ناظرین کے لئے ٹائم نکالا رمضان کے ببرکت سعادات اللہ پاک کی طرف سے ایک بہت بڑا طفع ہے مسلمانوں کے لئے سر فضائل رمضان اور عداب رمضان کے بارے میں ذرا روشنی ڈالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمنوا کتبا علیکم الصیام کما کتبا علی الذین من قبلكم لعلکم تتقون صدق اللہ العزیم ببرکتی ان اللہ وملائکتہ یسلون علی النبی یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلى آلہ وآصحابہ وبارک وسلم وسلم علی الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلیک وآصحابی یا سیدی یا حبیب اللہ مندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار جارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث آزم زیر سایہر ولی میں سب سے پہلے آپ حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ یہاں تشریف لائے اور آپ کے تشریف لانے کی وجہ سے کچھ لمحات ہمارے انشاءاللہ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے دین کے اندر گزریں گے اس کی گفتگو کے اندر گزریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ دوستوں کی اس کاوش کو قبول فرمائے اور ہمارا آج کا بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے قرآن مجید کے اندر بھی اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر بھی فرض کیے گئے تھے اور اس کے فرض کرنے کا جو مقصد اور مدعا ہے رب العالمین کا وہ یہ ہے کہ تم پاک ہو جاؤ تم نیک بن جاؤ تم متقی اور پرہزگار بن جاؤ تمہارے اندر تقوی آجائے تمہارے اندر سلیکہ آجائے دینداری آجائے یہ ایک اس آیت مقدسہ کا اجمالی سا مفہوم تھا تو آپ نے فرمایا ہے کہ آداب رمضان اور فضائل رمضان دیکھیں یہ بہت ایک وسیع عنوان ہے آداب اور فضائل کے حوالے سے اتنا وسیع عنوان ہے کہ اس پر جتنی بھی گفتگو کی جائے وہ کم ہے اور سب سے پہلے تو میں سمجھتا ہوں کہ امتِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ سب سے بڑا احسان ہے یوں سمجھیں کہ اللہ کریم ہمیں موقع اطا فرماتا ہے ترہ ترہ کے موقع اطا فرماتا ہے جس طرح فرمایا جاتا ہے کہ رحمتِ حق بہانہ مید ہوئے جو ہے کہ اللہ تعالی کی رحمت جو ہے وہ بہانے تلاش کرتی ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے میں اپنے بندے کو معاف کر دوں میں اپنے بندوں کی خطائیں معاف کر دوں اپنے بندوں کے راستے کھول دوں اس کی رحمت ہمیں اپنی طرف بلاتی ہے تو یہ ان بہانوں میں سے ایک یہ بہانہ ہے کہ اللہ تعالی نے ہمیں زندگی کے اندر ایک بار پھر رمضان المبارک جیسی عظیم گھڑیاں اور عظیم ساتھیں اطاف فرمائی ہیں تاکہ اس کا عدب و احترام کر کے حضورﷺ کے بنائے اور بتائے ہوئے طریقے کے مطابق یہ شب و روز گزار کر ہم اپنی آخرت کو بھی سوار لیں اور اپنی دنیا کو بھی سوار لیں حضورﷺ کے حدیث مبارکہ کے حوالے سے اس کے عداب اور فضائل تو میں نے ارض کیا بے شمار ہیں لیکن اگر ہم ایک اجمالی سا خاکہ بنائیں عداب کے حوالے سے پہلے میں ارض کرتا چلوں کہ عداب کے حوالے سے اگر اس کا ایک اجمالی سا خاکہ بنائیں تو لب لباب یہ ہے رمضان المبارک کے عداب میں سے جس طرح حضورﷺ نے فرمایا ہے کہ آپ نے رمضان کے دن گزارنے ہیں اس طریقے کے مطابق گزارے جائیں یعنی مثال کے طور پر دن روزے کی حالت میں گزارا جائے پھر روزے کی حالت میں ہو کر جس طرح حضورﷺ کی احادیث مبارکہ ہے کہ تمہارے کان کا بھی روزہ ہے تمہارے ہاتھ کا بھی روزہ ہے تمہاری زبان کا بھی روزہ ہے تمہاری آنکھوں کا بھی روزہ ہے تمہارے پورے جسم کا علاق علاق روزہ ہے ایک عدیث پاک کا مفہوم ہے حضورﷺ نے فرمایا جس نے اپنا دن اپنے شب و روزے کی حالت میں لہو و لعب میں گزار دیئے اپنی آنکھ کو نہ بچایا غلط دیکھنے سے اپنے کان کو نہ بچایا غلط سننے سے اپنے آتھ کو نہ بچایا غلط کام کرنے سے اپنے پاؤں کو نہ بچایا غلط طرف جانے سے اپنی زبان کو غلط بولنے سے نہ بچایا تو حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ پھر تمہارے بھوکے اور پیاسے رہنے کا اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے اللہ کو غرض نہیں ہے کہ آپ بھوکے ہیں پیاسے ہیں یا کیا کر رہے ہیں تو عداب رمضان میں سے سب سے مین پوائنٹ یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو حضورﷺ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ویسے بھی عام دنوں میں بھی لیکن چونکہ رمضان تو روزہ راکھ کے ہم حضورﷺ کے طریقے کا مطابق چلنے کی کوشش کریں یعنی اپنے آتھ کو بھی بچائیں ہم کسی کے ساتھ بد کلامی نہ کریں ہم کسی کا حق نہ کھائیں کہ غلط سنے نہ غلط دیکھے نہ غلط بولے نہ غلط طرف جائے نہ اور غلط سوچیں بھی نہ عداب رمضان کے اندر یہ ساری چیزیں شامل ہیں کہ ہم حضورﷺ نے جس طرح فرمایا ہے اس طریقے کا مطابق چلیں باقی رہ گی فضائلِ رمضان تو دیکھیں کہ فضیلت اس کی جو ہے وہ بھی یہ اتنا وسیع مضمون ہے اور اتنا وسیع عنوان ہے کہ سب سے بڑی فضیلت اس کی اگر ہم سمجھیں جس طرح آپ نے شروع میں فرمایا کہ اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا ہوں تو اس سے بڑی فضیلت کیا ہو سکتی ہے حدیث پاک ہے یہ حدیث قدسی ہے حضورﷺ نے فرمایا اللہ پاک نے فرمایا ہے اور ایک روایت کے اندر ہے یعنی روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا دوسری روایت میں روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا ہوں تو اس کی فضیلت کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑی چیز اور سب سے بڑی فضیلت تو اس کی یہ ہے کہ ہم روزہ رکھیں گے اور اللہ تعالی ہمیں مل جائے گا اللہ تعالی کی رحمت ہم پر سایہ فگن ہوگی اللہ تعالی کے فیوز و براکات کے بادل ہم پر برسیں گے اور اس کے یہ طریقہ کار ہیں مختلف طریقے ہیں جس طرح حضورﷺ نے فرمایا ہے کہ رمضان المبارک کا پہلا عشرہ رحمت ہے اور اس عشرہ کے اندر تم کسرت کے ساتھ یہ ورد کیا کرو رب بغفر ورحم وانت خیر الرحیمین اس کا سادہ سا مفہوم یہ ہے اے میرے مالک ہمیں بخش دے ہماری مغفرت فرما دے ورحم اور ہم پر رحمت فرما دے وانت خیر الرحیمین بے شک تو ہی سب سے زیادہ اور سب سے بہتر رحمت فرمانے والا ہے اور پھر میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اس کا دوسرا عشرہ مغفرت کا عشرہ ہے اس کے اندر سرکار نے فرمایا کسرت کے ساتھ پڑھا کرو استغفر اللہ ربی من کل وعطوب علیہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اے میرے مالک اے میرے خالق میں تجھ سے مغفرت طلب کرتا ہوں میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں اپنے سغائروں کا باہر پر تیری طرف رجوع کرتا ہوں میرے جتنے بھی گناہ ہیں ان کو تُو بخش دے تُو ہمیں معاف کر دے خود خالق کائنات قرآن مجید کے اندر فرماتے ہیں کہ اے میرے بندوں دیکھیں کہ یہاں اللہ پاک گناہگاروں کو مخاطب فرما رہا ہے کہ اس کی رحمت کا اور اس کی مغفرت جو ہمارے لئے اس نے رکھی ہوئی ہے یہ کتنا بہترین اسلوب اور بہترین ایک نمونہ ہے کتنا عظیم ایک راستہ ہے کہ وہ گناہگاروں کو کہہ رہا ہے کہ اے میرے بندوں اے میرے وہ بندوں جو گناہ کر بیٹھتے ہو لا تقنات اومر رحمت اللہ میری رحمت سے نا امید نہ ہو میری رحمت تو ہے ہی تمہارے لئے پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کا تیسرا عشرہ جو ہے وہ جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے آگ سے آزادی کا عشرہ ہے اس کے اندر حضور علیہ السلام نے فرمایا ہے کسرت کے ساتھ پڑھا کرو ربنا اِنَّكَ اَفُوُن تُحِبُّ الْعَفْوَ فَعَفُوَنَّا يَا غَفُورُ وَيَا غَفُورُ وَيَا غَفُورُ تو فضائلِ رمضان کے اندر اگر ہم دیکھیں تو بات لمبی نہ ہو جائے تو میں اس کو بات کو سمیٹتے ہوئے ارض کرتا ہوں حضور علیہ السلام کی یہ حادیث مبارکہ کے اندر ہے کہ جہنم کے تمام دروازے بند کر دیے جاتے ہیں جنت کے تمام دروازے کھول دیے جاتے ہیں ہر شخص کے رزق کے اندر اللہ وسط پیدا فرما دیتا ہے عمل کے ثواب کے اندر اللہ وسط پیدا فرما دیتا ہے نفلی عبادت فرضوں کے مطابق اور فرض جو ہیں ستر گناہ ان کا عجر بڑھا دیا جاتا ہے اگر یوں دیکھیں کہ عاملات میں ہم قرآن مجید پڑھتے ہیں ایک کلمہ پڑھتے ہیں تو ایک کلمہ کے بدلے دس اللہ تعالی رحمت نازل فرمائے گا دس ثواب عطا فرمائے گا دس نیکیاں ملتی ہیں تو رمضان المبارک کے اندر اس کو آپ ستر کے ساتھ ملٹیپلائی کر دیں تو اللہ تعالی ہر ایک عمل کا لیکن یہ بھی ہمیں یاد رکھنا چاہیے آخر کے اندر میں ضرور یہ عرض کروں گا کہ جس طرح رمضان المبارک کے اندر ہر عمل کا ثواب بڑھا دیا جاتا ہے اسی طرح رمضان المبارک کے اندر ہر گناہ کا عذاب بھی بڑھا دیا جاتا ہے عاملات کے اندر ہم جو گناہ کرتے ہیں جو اس کا عذاب ہونا ہے جو اس کے بدلے میں اللہ تعالی نے ہماری پکڑ کرنی ہے رمضان المبارک میں اس کی پکڑ بھی بڑھ جاتی ہے تو ہمیں یہ بھی کوشش کرنی چاہیے وہ عداب رمضان کا خیال رکھتے ہوئے کہ ہم رمضان المبارک کے اندر ہر طرح کی لغویات سے بھی بچیں زیادہ سے زیادہ ہم کوشش کریں کہ اپنا وقت جو ہے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اللہ تعالی کی بارگاہ کے اندر درود پاک کے اندر گزاریں قرآن مجید کی کوئی آیت یاد ہے تو اس کے اندر گزاریں اللہ تعالی کے اسماء گرامی کا ذکر کے اندر گزاریں مسجد میں نماز کا احتمام کریں با جماعت نماز پڑھیں اور جناب اللہ ہم نماز تراوی کا احتمام کریں نماز تحجد کا احتمام کریں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث پاک اسی طرح مفہوم ہے کہ جب بندہ مسجد کی طرف چلتا ہے تو اسے ہر قدم کے بدلے اللہ پاک دس نیکیاں عطا فرماتا ہے پھر وہ مسجد کے اندر آتا ہے وضو کرتا ہے وضو کر کے خدا کی بارگاہ میں کھڑا ہوتا ہے وہ نیت باندھتا ہے ہاتھوں کو اپنے کانوں تک لے جا کر باندھ لیتا ہے رکوع کرتا ہے سجدہ کرتا ہے میرے آقا علیہ السلام کی حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ اس کے سجدہ کرتا ہے جب وہ سجدہ کرتا ہے تو اللہ فرماتا ہے فرشتو دیکھو یہ میرا بندہ اس نے اپنی جسم کا سب سے عظیم حصہ جو اس کے جسم کے اندر سب سے بلند جگہ ہے یعنی اس کی جبین اس کا ما تھا اس نے میرے آگے جھکا دیا ہے تو فرشتے ارزو کرتے ہیں مولا کریم ہمارے لئے کیا حکم ہے تو اللہ فرماتا ہے کہ مسجد سے نکلنے سے پہلے اس کے گناہوں کو معاف کر دیا ہے اس کے دفتر کے اندر جتنے بھی گناہ ان کو معاف کر دیا جائے اور جب یہ انسان کا تقویہ جو اللہ نے پروایا ہے کہ تم پر روزے اس لئے فرض کیے گئے ہیں لَعَلَّكُمْ تَتَّقُمْ تاکہ تم نیک بنو تو یہ جو دراجات ہیں تقویے کے پریزگاری کے یہ جو سٹیپ ہیں سٹیپ با سٹیپ جب بندہ سٹیپ با سٹیپ چلتا جاتا ہے تو پھر فرمایا وہ وقت بھی آتا ہے کہ پہلے تو اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف کرتا ہے پھر خالق کائنات کی رحمت اتنی وسیع ہوتی ہے ماہ رمضان المبارک کے اندر فرمایا پھر تمہاری برائیوں کو بھی نیکلیوں سے بدلا جاتا ہے تو اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہماری اس کعوش کو قبول فرمائے اور بحسیت مسلمان ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بنائے اور بتائے ہوئے طریقے کے مطابق رمضان المبارک کی یہ گھڑیاں موقع غنیمت سمجھنا چاہئے ہمیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی کے اندر پھر موقع تا فرمایا ہے موقع غنیمت سمجھ کر اللہ کے حضور اللہ کی عبادت میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اور درود پاک کی کسرت میں گزارنے کی توفیق تا فرمائے اور سب سے بڑی جو دعا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وفا کرنے کی توفیق تا فرمائے جب بھی جس بھی وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور ناموس کا مسئلہ آئے تو ہم بحسیت مسلمان اپنے آپ کو کھڑا کر لیں اور رضا سے پھر دعا کریں کہ یا اللہ اس میں ہمیں استقامت تا فرما وآخر دعواجہ ان الحمدللہ رب العالمین ناظرین اسی امید کے ساتھ اجازت چاہیں گے کہ عداب رمضان اور فضائل رمضان پر بنائی گی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی انشاءاللہ بہت جل ہم آذر ہوں گے مسائل رمضان کا ایک الگ ٹاپک لے کر تب تک کے لیے اپنے مذہبان شہزاد احمد کو اجازت دیجئے اور دیکھتے رہیے ایس ام پاکستان اللہ حافظ